اسلام علیکم پرکشش لمحات یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوں آج ایک نئی اور زبردست ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آج ایک ایسا نسخہ کمال کا نسخہ آپ کو بتاؤں گی کہ دو چیزوں کو آپ نے ملا کر ایک پورڈر تیار کرنا ہے جس میں سب سے پہلے ہے بادام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بادام کے بہت سارے فوائد ہیں بادام کا شمار قوت بخش غزائیت سے بھرپور خوشک میواجات میں ہوتا ہے اس کا استعمال قبض نظام تنفذ کی خرابیوں دماغی کمزوری امراض قلب خون کی کمی اور جابتیس میں فائدہ پہنچاتا ہے یہ جلت بالوں اور دانتوں کے لیے صحت مند بھی مفید ہوتا ہے یہ کیلشیم ویٹامن ای آئرن پوٹاشیم اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے اب دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں وہ ہے جی سونف سونف کے بھی کچھ فائدے آپ کو بتا دیتی ہوں سونف کو بادیان بھی کہا جاتا ہے یہ پان میں کھائی جاتی ہے یہ کئی امراض میں استعمال ہوتی ہے جس میں پیٹ کے درد حازمے کے لیے یا قوت بنائی کمزوری دماغ اور قوت حازمہ کے لیے بہت ہی مفید ہے دوستو اب اپنے نسخے کو تیار کرتے ہیں جیسا کہ ہمارا ٹوپک ہے کمزوری کے حوالے سے تو کمزوری کے خاتمے کے لیے آج ہم نے ایک صفوف تیار کرنا ہے ہوندستہ لے کر اس کے اندر دو گریاں بادام کی ڈال دینی ہے اور دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے سونف تو سونف کا آدھا چمچ لینا ہے مقدار آپ نے بالکل اسی طرح رکھنی ہے جتنی آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے آدھا چمچ سونف بھی ہوندستے میں ڈال کر ان دونوں چیزوں کو باریک کوٹ پیس لینا ہے یہاں تک کہ باریک سا اس کا ایک پورڈر تیار ہو جائے دوستو جب تک یہاں میں اس کا پورڈر تیار کرتی ہوں آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ملتی رہیں اور آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر پائیں جیسا کہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ باریکی سے ہم نے یہ اپنا سفوف تیار کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایک اور چیز شامل کریں گے جو کہ سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہے تو دوستو اس سفوف کو تھوڑا میٹھا کرنے کے لیے ہم اس میں گڑیاں شکر کا بھی استعمال کریں گے جیسا کہ میں نے یہاں پہ آدھی چمچ گڑ لیا ہے آپ چاہیں تو آدھی چمچ شکر بھی لے سکتے ہیں ایک بار پھر سے اس کو اچھے سے باریکی کے ساتھ کوٹ پیس لیں گے تاکہ یہ تمام چیزیں بلکل باریک پورڈر کی طرح تیار ہو جائیں اور آپس میں مکس ہو جائیں جب آپ اس سفوف کو تیار کر لیں تو آپ کسی باہولیاں پیالی میں اس کو نکال لیں ایک استعمال بھی آپ کو بتا دیں گے کس ٹائم پہ آپ نے اس کو کھانا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے تو دوستو یہ سفوف آپ کا بن کر بلکل تیار ہے آپ نے اسی طرح سے اسی مقدار میں سفوف کو تیار کرنا ہے یہ آپ کا تقریباً ایک دن کا سفوف یعنی کہ ایک دن کا آپ کی دوہ تیار ہوئی ہے آپ نے دن میں دو بار ایک چمچ کھا لینا ہے ایک بار صبح اور ایک بار رات کو ایک چمچ بھر کے کھا لیں اوپر سے آپ نے تھنڈا دو ایک گلاس پی لینا ہے ایک بار آپ نے صبح یہ خوراک کھانی ہے اور دوسری بار رات سونے سے پہلے آپ نے یہ خوراک کھا لینی ہے بہت ہی زبردست بہت ہی طاقت آور ہے اس سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا کمر درد کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا یہ آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے آپ کی کمر کو مضبوط کرتا ہے ٹانگوں گٹنوں جڑوں پٹھوں میں درد رہتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے ہر طرح کی کمزوری کو دور کر کے آپ کے اندر تونائی اور طاقت کو پیدا کرتا ہے دوستو بہت یہ سانسا یہ ایک ٹوٹکا ایک نسخہ ایک ریسپی تھی جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے دوستو مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے امید کرتی ہوں آپ مجھے سپورٹ ضرور کریں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ